بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پروفیسر حکیم محمد نصیر شاہد پی ایسی سے ریجسٹر میرے دوا کھانے کا نام صدیق لسانی دوا کھانا ہے اور میں عرصہ بیس پچیس سال سے شعب اعتب سے منسلک ہوں اور پچھلے پانچ سال سے میں اسلامیک جنانی میڈیکل کالج سبزازار لاہور میں ایزے پروفیسر انچارج دوا سازی شعبہ کا انچارج ہوں اور اپنے کام کو حکمہ تک پہنچا رہا ہوں آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہمارا نوجوان طبقہ جو ہے مختلف امراض میں مبتلا ہوتا جا رہا ہے جس کی مین وجہ آج کل کا یہ موبائل پر ویڈیوز کا دیکھنا ایسی فلموں کا دیکھنا جو معاشرے میں رائج نہیں ہیں ان کو دیکھنے کے بعد جب ہمارا نوجوان طبقہ وہ ہی عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ عمل نہیں کر پاتا پھر وہ اپنے ہاتھ سے یا اپنی ہمجنس پرستی سے یا ایسی کسی ذرائع سے اپنی تسلیق کرتا ہے جو اس کے لیے منافع بخش نہیں ہوتی تو ان وجوہات سے وہ اپنے آپ کو ایسی غلطیوں میں مبتلا کر لیتا ہے جس سے کہ اس کے اندر احتلام کی زیادتی بے وجہ قطروں کا آنا ٹائمنگ کا نہ ہونا اور اسی امراض میں جب شدت پیدا ہوتی ہے تو پھر اس کو سزاک جیسی موزی مرزے لاحق ہو جاتی ہیں اور ان امراض کا علاج وہ نہیں کر پاتا کیونکہ وہ کسی کو بتاتا ہی نہیں ہے اس کے ذہن میں یہی بات ہوتی ہے کہ مجھے بس قطرے آ رہے ہیں گرمی سے ہیں اور وہ سرد چیزوں کی طرف چلا جاتا ہے ایسے حکمہ کے طرف جازہ چلا جاتا ہے جو نان کوالیفائیڈ ہوتے ہیں الحمدللہ میں عرصہ بیس پچیس سال سے کوالیفائیڈ ہوں پی ایسے سے ریجسٹرڈ ہوں اور اپنا طرف میں آپ کو دے چکا ہوں تو وہ ایسے حکمہ کے پاس پہنچ جاتا ہے جو نان کوالیفائیڈ ہوتے ہیں وہ ان کو سرد تار تھنڈی ادویات یا گرم ادویات دے کر ان کا ویسے ہی جو آنا ان کا مرض کو اور بڑھا دیتے ہیں کیونکہ وہ نان کوالیفائیڈ ہوتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں چیز کو تو ان ساری چیزوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہمارا نوجوان طبقہ جو ہے ان امراض میں مبتلا ہو گیا ہے جن کو وہ مرض نہیں سمجھتا کترے آنا شہوت کا کم ہو جانا دورانے مباشرت شہوت کا ڈاؤن ہو جانا ٹائمنگ کا نہ رہنا اور ایسی امراض جس سے مادہ منویہ پتلا ہو جاتا ہے اور وہ اس مادے کو اخراج کرنے میں عدقت محسوس کرتا ہے اس کو جلن سڑن کا حساس نہیں ہوتا لیکن اس کے سمادہ منویہ کے پتلا ہونے سے صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کی شہوت ڈاؤن ہوتی ہے وہ ایک ایسی مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سیمنز جراسیم اولاد کے جراسیم کا گھٹ جانا جس سے اولاد پیدا نہیں ہو پاتی تو جب اس کی شادی ہوتی ہے تو پھر وہ ان چیزوں سے مبتلا ہوتا ہے جن مرض امراض میں تو ان کا علاج کرنا بھی تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ادھر اس کی شادی ہوتی ہے پرہیز کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو اس لئے بہتر ہوتا ہے کہ شادی یا شادی کے بعد اس کو امراض کو جو ہےنا علاج کروا لیا جائے تو ان امراض کے لئے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنے دوا کھانے پہ الحمدللہ ایسی عدویات کا اجرا کیا ہے ایسی عدویات تیار کی ہیں جو ان ساری امراض کا تدارک کرتی ہیں جیسے ٹائمنگ کا کم ہو جانا تو ہماری دوائی جو ہے وہ مہینہ ڈیڑھ مہینہ کھانے سے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ٹائمنگ جانا وہ ڈبل سے زیادہ ہو جاتی ہے اسی طرح سے جو لوگ احتلام میں مبتلا ہیں تو ان کے احتلام رکھتا نہیں ہے ہفتے میں دن میں دو تین تین بار احتلام ہو جاتا ہے تو ان کے لئے بھی مہینہ ڈیڑھ مہینہ کی دوائی ہوتی ہے اور سب سے زیادہ جو آج کل پرابلم آ رہی ہے وہ ہے اولاد کا نہ ہونا سپرم کا گھٹ جانا سپرم کا کمزور ہو جانا تو اس کے لئے بھی ہماری دوائی جو ہے وہ چھے سے آٹھ ہفتے کی ہے اس سے زیادہ نہیں ہے اور اس میں چیمنس جو ہیں الحمدللہ ڈبل سے ٹرپل تک چلے جاتے ہیں لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس امراض کو پوری تشخیص کرانے کے بعد دوائی کا استعمال کریں آج کل ایسا چل گیا کورس بنا ہوا ہے کوئی تشخیص نہیں کرتے ہیں بس ہون کیا دوائی مگائی کھا لی اس سے فائدہ نہیں ملتا ہے ہم آپ کو ایسے نمبر دیں گے جس پہ ہمارے حکمات ساتھی بیٹھے ہیں میں خود اس پہ بیٹھا ہوں میرا نمبر بھی ساتھ ہوگا میرے حکمات کا نمبر ہوگا آپ ڈائریکٹ میرے سے بات کریں میرے حکمات جو ساتھی ہیں ان سے بات کریں وہ بھی میرے سے مشورہ کریں گا مشورے سے اس آدمی کی پوری تشخیص کریں گے کہ اس نے ہمیں فون پہ کیا کیا علامات بتائی ہیں کیا کیا اس کو مرض لاک رہا ہے کتنے عرصے سے ہے اب اس کی پوزیشن کیا ہے وہ شادی شدہ ہے غیر شادی شدہ ہے اس کی عمر کتنی ہے تو یہ ساری چیزیں جب اس تشخیص میں آتی ہیں تو پھر اس کی دوائی دینے میں اس کی مرض کو سمجھنے میں دکت پیش نہیں ہوتی تو الحمدللہ ان ساری امراض کیلئے ہمارے پاس دوائی سازی ہمارے پاس خود دوائی سازی کرتے ہیں اور دوائیاں بھی موجود ہیں کچھ سفوب کی شکل میں کویپسول کی شکل میں معجونات کی شکل میں تو ہم ٹائمنگ کی دوائی ہفتہ چھ ہفتے کی مہینہ چھ ہفتے کی ہے اسی طرح سے سپرم کی دوائی ہماری مہینہ ڈیڑھ مہینہ کی ہے اسی طرح سے کچھ لوگوں میں احتلام کی اتنی زیادتی ہو جاتی کہ ان کو ہفتے میں تین تین بار ہوتا ہے تو پہلے اس کا علاج کیا جاتا ہے پھر اس کو سپرم کی دوائی دی جاتی ہے یہ ساری چیزیں طریقے سے چلتی ہیں اوزوے تناسل کا ٹیڑا ہو جانا اوزوے تناسل کا پتلا ہو جانا اوزوے تلاسل میں شہوت آنے کے بعد ٹیڑا پن اور اس کے ساتھ یہ بیکنس ہونا ہے کہ وہ آدھا ٹھیک ہے اور آدھا ڈیڈ ہوا ہوا ہے اس کی بھی علاج کیا جاتا ہے یہ آدمی جو لوگ اپنے ہاتھوں سے اس چیز کو برباد کرتے ہیں یہ ان کے کیئے دھرے کا کام ہوتا ہے تو الحمدللہ ہمیرے ہو کما اور میں ہم سارے ہما وقت اپنے فون پر موجود رہتے ہیں اور ہما وقت آپ کے مشورے کے لئے منتظر رہیں گے آپ ہم سے مشورہ کریں مشورے کے بعد ہماری جوری بیٹھے گی پھر آپ کے مشورے کو ساری تصدیق کیا جائے گا کہ اس کو کیا چیز کیسے تحت کرنی جائے پھر دوائی بھیجوانے کا جو ہمارا طریقہ ہے وہ ہم ڈیل کرتے ہیں آپ ہمیں ایڈریس دیں گے اس کی پیمنٹ دیں گے ہم دوائی بھیجوائیں گے آپ کے انشاءاللہ اور بزریا کوریر یا ڈاک جیسے بھی آپ کا سسٹم ہوگا ہم اس کو دوائی بھیجوائیں گے اگر کوئی آدمی ہمارے مطب پہ آکے دوائی لینا چاہتا ہے تو فون کرے مطب کا ایڈریس پوچھے اور ہم اس کو مطب پہ آنے کی اجازت دیتے ہیں ہمارے مطب پہ آئے ڈائریکٹ بات کرے اور حالمدللہ ہم ان ساری بیماریوں کے عدویات رکھتے ہیں اس کے علاوہ بہت ساری امراض کی عدویات ہمارے پاس موجود ہیں فیلحالہ ہم اس ویڈیو میں وہ امراض شامل کر رہے ہیں جو آج کال معاشرے کے اندر عام پائی جاتی ہے تو انشاءاللہ آپ فون کریں مشورہ کریں اور اپنی دوائی کو حاصل کریں حقی محمد نصیر شاہد اللہ حافظ